آیا ارے آمال نہیں بدلیں گے حالات باد سے بادتر ہوتے چلے جائیں یہ حضاب ہے یہ حضاب ہے جب سے ہم نے ہوش سبالہ آئے حکومتیں بدل بدلنے آمال ہیں بدل رہے ہو حکومت بدلنے آمال ہیں جو اللہ پاک اچھے لوگوں پر اچھے لے آئے یہ ذابتہ ہے چاہے آج کر لو چاہے کل کر لو چاہے مار کھاتے کھاتے مر جاؤ قرآن حدیث کو دیکھیں یا ادھر ادھر کی دیکھیں کراچی انڈرائیویڈ تبلیل مرکز اب آپ کریم ہیں بے حد کریم ہیں ہم اس اللہ کا کہنا نہ مانیں ہر ایک کو سمجھائیں فضائل بتا بتا کر ان کو مسجد میں لائیں مسجدیں بھر دیں مسجدیں بھر دیں فضائل بتائیں جو جو صبح کو مسجد میں کیا یا شام کو اللہ خاص قیامت کے دن اس کے لئے اتنے ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مطبع یہ بتا صبح کو مسجد میں کیا جتنی مطبع شام کو کیا نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ابو الددہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانوں گے آپ نے فرمایا میرے امتی میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن روشن چیرہ روشن ہاتھ روشن پاؤں والے اٹھائے جائیں گے اور کوئی امت ایسی نہیں ہو من خراجہ من بیتی متتخرا الہ صلات مکتوبہ جو گھر سے پا بزو ہو کر فرض نماز کے لیے نکلا وَعَجْرُهُ كَعَجْرِ الْحَاجِ جِلْ مُحْرِم اس کو ایسا عجر ملتا ہے جیسے چہران بانک کے حج کو جانے والا یہ ایسا ہوتا ہے اتنا انہام نماز روزی کو کھیچ پی ہے نماز جنت کی کنجی ہے ہم سب لوگوں کو سمجھائیں بھائی جس کے پاس کنجی ہوتی ہے جب چاہے تعالیٰ کھولے گھر میں چلا جائے کنجی نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیسے جائے گا کنجی تو مزہ جنت کی تو جنت کی کنجی لے لے کیوں فضائل بتا بتا کر نماز کے لیے تیار کرنا وضو کرے گا فضائل بتائیں فضائل اس کے لیے اثر میں تو اللہ کے رستے میں نکلنا پڑتا ہے اس کا یقین بنانا پڑتا ہے پھر بندہ عمل کرتا ہے فضائل بتائیں جو شخص وضو کر کے آسمانوں کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھ لے اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد عبد ورسول اتنا کہہ لیا اس کے لیے آٹھوں دروازے آسمانوں کے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے مر دی جائے اب ان سب کو سمجھانا کہ تیرے لیے آٹھوں دروازے کھل سکتے تیرے لیے مرتے ہی جنت روح نکلے اور جنت آسان عمل ہے جس نے فرضوں کے بعد آیت القرصی پڑھی اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے اس کی قبری جنت کا باغ بن جائے گی روزہ تم مرے جنہ بن جائے گی مرا اور گیا جنت ان سارے بے نمازیوں کو ایسی باتیں سمجھا سمجھا کر ایمان کی مجلسوں میں بٹھا بٹھا کر ایک دن مرنا ہے ایک دن ضرور آئے گا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اگر دنیای میں لگے رہے پھر موت کے بڑا افسو جو وہ وقت آس سے نکل گیا ہوگا دیکھو عبد الملک بن مروان موت کے وقت بادشاہ تھا سارے عرب ممالک ایک ہی حکومت تھی اور سب کا یہ بادشاہ تھا موت کے وقت رویا لوگوں کہا لوگو میں مزے کی زندگی گزارنا چاہتا تھا حکومت بھی میں نے اس لیے لی کہ مزے کروں گا لوگو میں مزے کی زندگی نہیں گزار سک لوگو میرا انتخاب غلط نکلا جو میں نے کہا نا حکمران بننا ہے یہ منتخب کر لی اپنے لیے یہ انتخاب غلط نکلا لوگو لوگو میں ناکام جا رہا ہوں لوگو میرے حال سے عبرت پکڑو یہ آخری وقت ہے عبد الملک بن مروان کا ایک اور بادشاہ تھا خلیفہ مستنصر بللہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا موت کا وقت آگیا ماں نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے رو پڑا کہتا ہے ماں میرے ہاتھ سے دنیا بھی نکل گئی آخرت بھی نکل گئی رویا بس اتنا ہی کہا میرے ہاتھ سے دنیا بھی گئی آخرت بھی ہیرے جواہرات یاکوت موتی اور یہ درم دینار کمرے بھر لیے پہلے نوٹ نہیں ہوتے تھے یہ خزانے ہوتے تھے کمرے بھر لیے اب آگی موت اب یہ جا رہا قبر میں اور یہ بھرے ہوئے کمروں کو کیا کرے گا ہاتھ سے نکل گئے یا رہ گئے بول کے بتاؤ نکل گئے اب آخرت کیسے نکل گئی وہ بنائی نہیں لگا تو راہیرے جواہرات جمع کرنے میں آخرت بنائی نہیں اس لیے میں دنیا بھی میرے ہارے گئی آخرت بھی گئی اور رویا اور اسی حال میں مر گیا یہ میرے ہاتھ سے سب کچھ گیا لیکن پیارے بھائیو اس طرح اگر موت کے وقت ہو بھی جائے خوش آ جائے اب کیا زندگی تو نکل گئی ہاتھ سے اور سنو ایک بادشاہ تھا حارون الرشید ایک مزرگ تھا اللہ والا بحلول بحلول کو لوگ یہ دنیا کے محل بنانا سواریاں بھوڑے یہ جو اس دور کا سامان تھا اس میں نہیں لگتا لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے جیسے ہم تفلیق والوں کو بھی کہتے ہم بچپن سے سنتے آ رہے کیا کہتے ہیں دنیا چاند میں پہنچ گئے یہ ادھر ہی پیستر اٹھائے پھرتا وہ بھی ادھر ہوتا ہے پھرتا